گورنمنٹ ہائر سیکنڈی سکول ہڑپا کے اندر ڈنگی سیمینار کا احتمام کیا گیا ڈنگی سیمینار میں پرنسپل سکول حاضر شیخ ساجد صاحب کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی اس میں خطاب کیا ڈنگی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ڈنگی ایک وائرس ہے جو ماسکیٹو کے اندر ایک مادہ مچھر جس کا نام ایڈیز ہے اس کے اندر پر آ جاتا ہے مادہ مچھر ایڈیز جب کسی صحت مند شخص کو کٹتی ہے تو اپنا یہ وائرس یا یہ زہر اس کے خون میں منتقل کر دیتی ہے چند ہی روز میں ڈنگی کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ڈنگی کی علامات میں تیز بخار سر درد جوڑوں کا درد مدلی کے گبرہت وغیرہ شامل ہے اس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے علاج نہ کرنے کی صورت میں اس کی علامات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پلیٹ لرس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے خون گاڑا ہو جاتا ہے بلڈ پریشر لو ہو کر انسان اس دنیا سے رکست ہو جاتا ہے بیماری کی صورت میں فوری طور پر بندے کو قریبی ہسپتال سے رابطہ کرنا چاہیے غزاء کے اندر جوسز کا استعمال پانی کے اندر شہد کا استعمال خل یہ آپ کو وقتی دور پر اس موزی مرض سے نجات دے سکتے ہیں انگور اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے دودھ بہت فائدہ مند ہے پانی کا استعمال کثرت سے کیا جائے ایک باز یاد رکھی جائے کہ پانی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بینگی چونکہ مچھر سے پیدا ہوتا ہے تو مچھروں کا تدارو کرنا چاہیے گھروں میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں یہ صاف پانی میں جنم لیتا ہے اور صبح یہ شام کے وقت انسان کو کٹتا ہے اپنے ہاتھوں پہ 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 مچھر مار سپریے لگائیں گھروں کے اندر مچھر مار سپریے کریں کمروں کے اندر پر وعدوں پہ جالیاں لگائیں پردے لگائیں اور کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں پرانے ٹائروں کے اندر گملوں کے اندر کیاریوں کے اندر ٹوٹے ہوئے برتنوں کے اندر پانی کھڑا ہو سکتا ہے اور وہاں یہ پرورش پہ سکتا ہے گومنٹ ہائر سیکنڈی سکول ہڑپا میں ڈینگی سیمینار کے بعد ایک موقع اتمام بھی کیا گیا اس میں کثیر تعداد میں احساسہ نے شرکت کی ڈینگی جان لیوہ ایک مرض ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا لوگوں کو اس سے بچانا بہت ضروری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ بخار ایک خاص قسم کا مچھر سیاہ رنگ کا مچھر جس کے اوپر سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے صحت اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی دعمت ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں علیہίہ بہت بھر ایسی حفاظت کرتے ہیں